موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نا عطینا کل کا اوسر اس آیت مبارک میں کل کا اوسر سے کیا قرآن ہے پلیس بزار کرمان دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے جو بڑی نعمتیں ادا فرمائی ہیں انہوں میں سے ایک اس صورت کا نزول بھی ہے اس میں بشارت دی گئی کہ اِنَّا عَمَيْنَاكَ الْكَوْسَر ہم نے آپ کو الْكَوْسَرْ ادا فرمایا اَسَّلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ بس آپ نماز پڑھیں اور اپنے رب کا نام دے کر مربانی کریں اِنَّ شَانِيَكَ مُولْحَبْدَ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان نہیں ظاہر ہے وہ کافر کہتے تھے آپ الاسلام کا کوئی بیٹا نہیں ہے ان ظاہر ہے کہ عرب کے کچھن کے اندر بیٹے نہیں آگے مشن کو لے گے چلنا ہوتا تھا لوگوں کہتے تھے کہ نبی الاسلام بچے بچپن میں فوت ہوئے صرف بیٹی ہیں ہی ہیں تو آپ کے مشن کو آگے دے کہ کون چلے گا اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم نے تو اپنے نبی کو خیر کسیر عطا آپ کو اللہ تعالیٰ کروڑوں روحانی بیٹے دے گا جو آپ کی دعوت قبول کرنے والے ہیں اس کونٹیکشن میں صحیح بحاری میں ایک حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امام بحاری اسی آیت کے کونٹیکشن میں سے لیکن ہے کہ یہ الکوثر سے مراد خیر کسیر یعنی ہر خیر آپ علیہ السلام کو کسرت کی نداد میں دیا گیا وزائل کسرت سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کسرت سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالورز کسرت سے ہیں دنیا میں بھی اور جنت میں جانے والے بھی ہیں بحاری مسلم دونوں میں حدیث ہیں کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے ہوں اور ابن عباجہ میں حدیث ہے کہ جنتیوں کی ایک سو بیس میں سے اسی صفحے میری امت سے ہوں تو یہ خیر کسیر ہے آپ کو عطا ہو تو بحاری کی اس حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس کا جب یہ کال بیان کرتے ہیں حضرت سعید ابن جبیر تو ان کو بعض طبعہ تعوین کہتے ہیں کہ جب ہم لوگوں سے یہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد خیر کسیر ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں القوسر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے القوسر تو سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ جنت کی وہ نہر بھی تو خیر کسیر میں داخل ہے حضور کو جو جنت کی نعمتیں ملے گی وہ بھی کسیر کے ساتھ ملے گی تو یہ اس کی جو تفسیر ہے نا خیر کسیر والی یہ سب سے اپٹیمال ہے اس میں جو ہے وہ حوضہ قوسر بھی شامل ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ میں بیٹھے تھے تو آپ کو چاند ایک اونگ آئی تھوڑی دیر بعد جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ مسکرا رہے تھے اور پھر آپ نے کہا کہ ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ آیات نازل کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی آپ اسلام نے بسم اللہ سے زرزگاڑ کیا اور پھر آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ القوسر کیا ہے صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جنن میں ایک نہر جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اور اس کے کنارے کی جو مٹی ہے وہ تو سطوری سے زیادہ خوشبودار ہے اور اس کے برطن آسمان کے سکاروں کے پر اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ شب مراج جب نبیل اسلام جنت میں سید کر رہے تھے تمہاں آپ کو ایک نہر دکھائی گئی اور جبریل اسلام نے کہا کہ یہ وہ القوسر ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں مفاری مسلم دونوں میں کہ اس کا جو مشروب ہے وہ دون سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ میٹھا اور اس کی خوشبو پسطوری کی خوشبو سے زیادہ ہے اور جو کوئی ایک دفعہ میرے حوزے کوسر سے وہ پشروب پی لے گا اسے کبھی بھی پیاس نہیں لے گا جنت میں جو انسان کھائے پیئے گا وہ بھوک کی وجہ سے نہیں یہ ذہن میں رکھ لی گا بھوک ایک عیب ہے پشاب ایک عیب ہے نید ایک عیب ہے اسی لئے یہ تینوں چیزیں جنت میں نہیں ہیں جنت میں انسان کھائیں گے لذت لینے نہیں پشاب بھی ہوگا بخاری مسلم پہ الفاظ ہے ایک خوشبو دار ڈگا رہے گی سارا کھانا آزا تو جنت چونکہ نعمتوں کا نام ہے کوئی کمزوری وہاں پہ نید بھی نہیں یہاں پہ تو ہم نید کیوں یوز کرتے ہیں تاکہ ہم نیکس 24 گھنٹے پہ پرفارم کر سکیں گے بلکہ بیٹری چارج ہوتی ہے وہ میری کھالا جو ہے نا وہ بڑے پیارے الفاظ استعمال کرتی ہیں ان کی بیٹی کے جب چھوڑ نہیں تھی نا تو سو ہی ہوتی تھی نا تو کوئی ان سے پوچھتا سو بیٹی ہے کہ میں کیسے چارجنگ تے لائیں آ رہے کیونکہ بچے جب اٹھتے ہیں نا پھر تو آپ ان کو سمال بیٹھتے ہیں جب تک یہ سونا نہ جائیں سکون نہیں آتا تو وہ جو سوتے ہیں نا وہ چارجنگ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں تو قیامت میں جنت جنت میں چارجنگ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ نیند وہاں پہ ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ویسے انسان کو اتنی انرجی دیوئی ہوگی لہذا آپ الاسلام کا جو فرمان ہے جو ایک بار پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا تو کسی کے ذہن میں ایک خیال آسکتا ہے کہ پیاسا نہیں ہوگا تو پھانی کی لذت کیا اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں میں لذت ہی اتنی رکھی ہے کہ انسان لذت کی وجہ سے اس کو استعمال کریں اور پھر انہی احادیث میں بخاری و مسلم کے موجود ہے کہ میرے حوزے کو اثر پہ پھر ایسے لوگ بھی لائے جائیں گے جن میں پہچانتا ہوں گا جب میں انہیں مشروع بلانے لگوں گا تو میرے ان کے درمیان ایک آڑ قائم کرنے گا تو میں کہوں گا یہ تو میرے صحابہ ہیں اصحابی اصحابی امتی والی روایتیں بھی ہیں بخاری مسلم میں اصحابی تو مجھے بتایا جائے گا کہ یا رسول اللہ آپ کو نہیں بتا آپ کے بعد انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی اور الٹے قدم پھر گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں کہوں گا ان پہ پھٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے پار میرے دین کو بدل دی یہ حدیث بخاری و مسلم دونوں میں ہے اور موزے کوسر والے چپٹر میں امام مسلم اسے لے کے آئے ہیں بخاری میں موجود ہے اس حدیث پہ کومنٹس ہیں عبداللہ ابن ابی بلائی کا تابعی کے وہ جب بھی یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے اے اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دین سے اُڑٹے قدم نہ کریں آمین تو اللہ تعالی ہمیں حوزے کوسر پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے مشروع نصیب فرمائے یہ دعا انسان کو اپنے لئے کرتی چاہئے ظاہرہ کہ وہ اہلِ جنت ہوں گے بخاری مسلم ہے کہ اس کے جو برطن ہے نا وہ برطن ہی آسمان کے ستاروں کے برابر اس کی نداد پورا ایک نقشہ کھیچا گیا آپ مشکات کی تیسی جنت میں حوزے کوسر اور شفاعت والا چیپٹر نکالے ہیں تو آپ کو وہ ساری حدیث مین جائے گی ترمزی اور ابن ماجہ میں ایک وہ حدیث بھی بڑی مشہور ہے جو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا آپ میری شفاعت کریں گے تو آپ فرمائے میں کروں گا تو یا رسول اللہ کیامد علی دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا تو آپ نے سامر بہت مزان عمل پر آ جانا یا میرے امتیوں کے نام آمدات دور رہے ہوں گے یا رسول اللہ ماں آنا پاؤں گا تو میں حوزے کوسر پر آ جانا عرض کی وہاں پہ بھی نہ پاؤں گا فرمایا کہ مولی صرحات پر آ جانا کہ وہاں پہ بھی نہ پاؤں گا آپ فرمایا میں تین جگہوں کے سوا کہیں اور نہیں ہوں گا یا میں حوزے کوسر پر ہوں گا اپنے پیاسی امتیوں کو مشروع پر لا رہا ہوں گا یا پھر مزان عمل پر ہوں گا شفاعت کے لئے یا پھر میں کل اس رات پر ہوں گا اپنے امتیوں کے لئے سلامتی کی دعا کریں یہ تین جگہیں ہیں یہاں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیامد علیہ وآلہ وسلم پر آ جانا شاہر اللہ تو یہ حوزے کوسر میں وہ خیرِ کثیر جو ہر طرح کی آپ کو اتا دیگی وہ بھی شامل ہے اور سپیسیفکلی حوزے کوسر پر ہوں گا وہ بھی حتیٰ کہ جو بخاری المسلم میں حدیث ہے آپ نے اپنی مفاظ سے ایک مہینے پہلے خطبہ دیا تھا حضبِ عہد کے شہدہ پر جو آپ نے نوازِ جنادہ دوبارہ پڑھی تھی آٹھ سال بعد اس میں الفاظ ہے آپ نے فرمایا کہ میرا ممبر جو ہے وہ حوزے کوسر پر لگا ہوا ہے یہ والے جو الفاظ ہیں یہ دوسری حدیث میں کیونکہ وہاں پہ ممبر نہیں تھا یہ الفاظ ہیں بخاری المسلم کی وہ حدیث کہ میرے گھر سے میرا میرے ممبر سے میرے گھر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ریاضِ جناد اس میں الفاظ ہے اور میرا ممبر جو ہے وہ حوزے کوسر پہ لگا ہوا ہے یعنی عبدالسلام وہ دیکھ رہے تھے حوزے کوسر کا پنسر ٹائم پہ گزار کے آپ کو لکھائیں وہ جو بخاری المسلم کی وہاں والی حدیث ہے عقبہ بن عامر والی جو شہدہ اہد پہ آپ نے آٹھ سال بعد جنازہ پڑھا اپنی مفاظ سے ایک دنہ پہلے اور عقبہ بن عامر کے الفاظ ہیں یہ آخری دفعہ میں نے رسول اللہ کو ممبر میں دیکھا اس کے بعد میں نے آپ کو نہیں دیکھنا اس میں الفاظ ہیں آپ نے فرمایا کہ میں اپنے حوزے کوسر کو اس وقت بھی دیکھنا ہوں اور دیکھنا میرے بعد جو ہے وہ مجھے تم سے ہی خطرہ نہیں اسے کو قتل کرو گے اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی قومے تباہ و برباد میں اس میں بھی حوزے کوسر کے الفاظ اور پھر میرے ایک ربلا والے رسیچ پیمپر میں بھی آپ کو بتایا ایک حدیث ہے کہ میں نے حوزے کوسر کا ذکر اس حدیث کے اندر بھی وجود ہے جب وہ سن نبی دعوت کی ایک حدیث ہے نا وہ مبید اللہ ابن زیاد کے پاس ایک وہ آدھا ہے یہ ابو دعوت کے اندر فور سیمن فور نائن ہے ابو تعلوت آبی کہتے ہیں کہ میں ابو برزا کو میں نے دیکھا کہ وہ گورن یزید عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آئے جب کہ وہ دستر خان پر تھا تو اس نے ابو برزا کو آتے پر دیکھا اور کہا کہ یہ تمہارا ٹھگنا محمدی ہے استفراللہ ان کا کہا چھوٹا تھا تو ان کا کہا گینڈا محمدی یعنی محمدی اس نے اس لیے کہا کہ وہ حضور کا صحابی تھا تو یہ کتنی سخت نوین کی عبید اللہ ابن زیاد یہ وہی خبیص ہے جس کے بارے میں بخاری میں 3-7-4-8 نمبر ندیس ہے جس میں امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام دیکھا کہ یہ حضرت حسین کے حسین میں کلام کرنے لگا تو انہ سبح مالک نے کہا کہ رسول اللہ کے سب زیادہ مشابیت لگنے والے حسین یہ وہی عبید اللہ ابن زیاد ہے تو یہ صحابہ کی گستاق ہے حال امیہ ہی بنو امیہ کی خدمتگار اب آپ دیکھیں جب اس نے یہ بات کی تو حضرت ابو برزا اس کی تنظیہ بات کو سمجھ گئے آپ نے کہایا مجھے گمان نہیں تھا کہ میں ایسے لوگوں کے دورے حکومت تک زندہ رہوں گا جو مجھے رسول اللہ کی صحابت پر آر دلائیں گے کہ میری زندگی میں یہ وقت بھی آنا ہے کہ رسول اللہ کی وجہ سے ہمیں پوری دنیا پر غلبہ ملا اور اس غلبے کی حکومت یہ رسول اللہ سے میری نسبت میں مجھے آر دلائیں گے کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ٹھگنا محمدی جن پر جاوی جگہ نے گینڈا محمدی ناوک اللہ